کیا سارے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں پر قربانی کی حج کے موقع پر آپ نے سو اونٹوں کی قربانی دی لیکن دوسری طرف ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنی حیثیت اور استطاعت ہو موقع کی مناسبت سے اتی قربانی کی جا سکتی ہے حضرت عطاب بن یسار روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے کرتے تھے یعنی اس دور میں آپ کا طریقہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایک بکری کی اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرتا تھا گویا ایک قربانی ایک انسان کے اپنی طرف سے نہیں قربانی کرنے والے کے اپنی طرف سے اور باقی گھر والوں کی طرف سے بھی ادا ہو جاتی ہے اور وہ خود بھی اس میں سے کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے ہوتے ہوتے لوگ فخر کرنے لگے یعنی صرف نمائشی طور پر پھر زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہونے لگی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی جو تم دیکھ رہے ہو یعنی صرف ایک پر کفایت نہیں کی جاتی محض دکھاوے کے لیے اشان و شوقت کی خاطر زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھا لی جاتی ہے اور پھر عموماً یہ بتایا جاتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے جس پہ زکاة ہے وہ قربانی کرے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے ان کے ہاں تو کبھی بھی اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ آپ اس میں سے زکاة نکالیں یا کچھ اور وہ تو جو آتا تھا دے ڈالتے تھے اور یہاں تک حالت تھی تنگ دستی کی حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سے آل محمد مدینہ میں آئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جب سے مدینہ میں آئی کبھی مسلسل تین رات تک گندم کے آٹے کی روٹی سے سہر نہیں ہو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاک یعنی تین دن بھی مسلسل روٹی نہیں پکی آپ کے گھر میں پھر بھی آپ قربانیاں کرتے رہے تو یہ قربانی پھر اصل میں کیا ہے محبت کا اظہار ہے اس کے لئے ضروری نہیں کہ آپ کے بس اتنا سونا ہو یا اتنی چاندی ہو یا اتنا بزنس ہو یا اتنا بینک بیلنس ہو بس آپ دیکھیں کر سکتے ہیں تو کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کی اسی لئے آپ نے فرمایا ابو دعوت کی روایت ہے اے لوگو بے شک ہر گھر والوں کے ذمہ ہر سال قربانی ضروری اب یہ الگ بات ہے کہ اگر بلکل پیسے نہیں ہیں اور مطلب نہیں کرنے کے قابل ایک بھی تو کوئی بات نہیں کیونکہ بہت لوگ بہت ہی غریب ہوتے ہیں قربانی دراصل محبت کے اظہار کی ایک علامت ہے اس کے لئے بہت زیادہ فکی مسئلوں میں پڑھنا اس پہ جائز ہے اس پہ نجاز ہے یہ کرے یا نہ کرے وہ کرے یا نہ کرے بہت کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو ٹٹو لیں دیکھیں کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے ہیں اور کر لیں جو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو آئندہ کے لئے کوئی ترتیب سوچیں اسی طرح کی کہ جس سے آپ کچھ کر سکیں